سونو میٹر سے ریلیٹیڈ جی ہاں سونو میٹر is a device which is used to measure the frequency of sound آج کے پریکٹیکل میں سٹوڈنٹس ہم نے دو لاؤز کو ویریفئے کرنا ہے بائی یوزنگ سونو میٹر ہمارا پہلا لاؤ ہوگا لاؤف لیندھ کا اور دوسرا لاؤ ہوگا ہمارا لاؤف تینشن کا اس سے پہلے کہ ہم اپنے پریکٹیکل میں پرسیڈ کریں تو سٹوڈنٹس میں یہاں پہ کچھ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک پریکٹیکل کیا تھا ریزنٹس ٹیوب والا جس کے اندر آپ نے دو ٹیننگ فورکی use کیے تھے 512 اور 480 ہرٹس کی فریکنسی کے تو آج کے پریکٹیکل میں بھی ہم وہی دو ٹیننگ فورکی use کرنے جا رہے ہیں جس طرح آپ نے اس ریزنٹس ٹیوب والے پریکٹیکل میں سٹیشنی ویفز کو create کیا تھا یہاں پہ بھی ہم سٹیشنی ویفز کے کنسیپٹ کو use کریں گے اور سٹیشنی ویفز کو create کرتے ہوئے ہم ڈیفرنٹ لینٹھ نکالیں گے لوب کی دونوں ٹیننگ فورکے لیے اور یہاں پہ ایک میجر کنسن ہمارا یہ ہے کہ ہم نے سٹیشنی ویف create کر کے رائیڈر کو فال کروانا ہے میں ڈیورنگ دے پریکٹیکل آپ کو یہ بتاؤں گا کہ رائیڈر کیا ہوتا ہے اور ہم رائیڈر کو فال کیسے کریں گے تو ہمارے پاس اس پریکٹیکل میں جو میجر آپ ہمارا سونو میٹر ہی ہے اور سونو میٹر جو ہے وہ ہم use کرنے جا رہے ہیں اس پریکٹیکل میں یہاں پہ اس پریکٹیکل میں ہم کچھ ویٹ بھی use کریں گے سونو میٹر کے اوپر لگنے والی string میں stretch کرنے کے لیے یا tension کرنے کے لیے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ یہ ایک جو piece ہے وہ پوائنٹ فائی پیجی mass کا ہے اور میں اس پریکٹیکل میں four number of pieces use کرنے جا رہا ہوں two three and four اور یہاں پہ ہم اس hook کو use کریں گے اس hook کا mass بھی ہم include کریں گے یہ بھی 0.5 kg ہے تو total mass جو میں اس پریکٹیکل میں use کرنے جا رہا ہوں وہ میرے پاس 2.5 kg ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنے پریکٹیکل کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم سونو میٹر کو کیسے use کر سکتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس سونو میٹر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک box ہے اس کے اوپر ہمارے پاس یہ ایک string ہے جو کہ approximately more than one meter length کی ہے جس کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس پولیز لگی ہوئی ہیں اور اسی string کے ساتھ ہم نے 2.5 kg کا mass suspend کرنا ہے جب ہم اپنا practical start کریں گے اور اسی box کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائیڈ پہ ہمارے پاس scale fix کیا گیا ہے جو کہ approximately one meter کا ہے یہاں پہ ایک خاص چیز جو آپ اگر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس box پہ یہاں پہ دو holes بنے ہوئے ہیں ان holes کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم stationary wave create کریں گے تو اس box میں موجود air particles properly propagate کر سکیں اور stationary wave کو create کر سکیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے practical کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے دونوں لاز کو verify کر سکتے ہیں جی تو سٹورنٹس یہ ہے ہمارے پاس سونو میٹر جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا یہاں پہ 2.5 kg کا weight suspend کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس اس wire کے ساتھ سونو میٹر پہ دو wedges جو آپ کو black color میں نظر آ رہے ہوں گے ہم وہ use کرنے جا رہے ہیں wedges کا یہاں پہ کیا کام ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے introduction میں بھی بتا دیا practical کے کہ wedges نے ہمارے لیے as a dancing medium act کرنا ہے stationary waves کے case میں اور جہاں پہ wedges اس wire کو touch کریں گے وہاں پہ stationary waves کے loop کے لیے node create ہوگا اور in between that nodes ہمارے پاس obviously anti node create ہوگا جو کہ ہم نے create کر کے رائیڈر کو فعل کروانا ہے اور دیکھنا ہے کہ particular frequency کے لیے ایک loop کی length کیا آتی ہے جی تو سٹورنٹس اس وقت ہم اپنے صونو میٹیٹر کے سامنے کھڑے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک one میٹر سے زیادہ long wire جو میں نے suspend کی ہوئی ہے جس کے ساتھ میں نے 2.5 kg کا weight suspend کیا ہوا ہے اور یہ پولی کے اوپر سے wire گزر رہی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس دو wedge پڑے ہوئے ہیں جو کہ as a dancing medium act کریں گے ہماری stationary wave کے لیے ان دونوں wedge میں سے میں نے ایک wedge کو fix کر دیا ہے at 10 cm position اور دوسرے wedge کو ہم gradually increase اور decrease کریں گے move کریں گے اس کی position سے ایک position جہاں پہ آکے ہمارے پاس یہ rider جو ہے گر جائے گا سٹورنٹس میرے پاس کاغذ سے بنا ہوا ایک rider ہے جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جو میں نے اس وقت اپنی wire کے اوپر suspend کیا ہوا یہاں پہ اس rider کو wire پہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں tuning fork strike کرنے کے بعد place کروں گا اس سونو میٹر پہ اس جگہ پہ تو ایک position آئے گی جہاں پہ between these two wedges anti node create ہوگا اور maximum amplitude ہونے کی وجہ سے یہ rider فال کر جائے گا اور جیسا کہ ہم نے ایک practical کیا تھا resonance tube والا اس کے اندر بھی ہم نے یہی دو tuning fork کی use کیے تھے جن کی frequency 512 اور 480 hertz کی تھی اور ہم نے دونوں کے لیے different length find out کی تھی اسی طرح یہاں پہ بھی ہم وہی دو tuning fork use کرنے جا رہے ہیں اور ان دونوں tuning fork کے لیے ہمارے پاس in between the wedges جو distance ہوگا یا جو loop کی length ہوگی وہ different آئے گی ہمارے پاس frequency اور length کا جو relationship ہے وہ inverse ہوتا ہے اگر میں 512 hertz کی frequency use کروں گا یہاں پہ یا 512 hertz کا training fork use کروں گا تو اس کے لیے میرے پاس in between the wedges length کم ہوگی as comparative to 480 hertz frequency کا جب training fork میں use کروں گا اس کے تو آئیے چلتے ہیں اور ہم use کرتے ہیں اپنے 512 hertz کی frequency کا tuning fork اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس position پہ یہ ریڈر فال کرتا ہے جی تو سٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس position پہ between the wedges یہ ریڈر فال کر گیا ہے جبکہ ہم ہم نے 512 hertz کی frequency کا 24 کی use کیا تھا اس وقت جیسا کہ میں نے آپ کو starting پہ بتا دیا تھا کہ ہمارا جو first wedge ہے اس کو میں نے 10 cm پہ fix کر دیا ہے اور اس وقت جو ہمارے پاس second wedge کی position ہے وہ اس وقت 21.5 cm پہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ in between these two wedges جو ہمارے پاس distance بن رہا ہے وہ ہمارے پاس approximately 11.5 cm بن رہا ہے 4512 hertz اب اگر ہم اسی ریڈر کو فال کروانا چاہتے ہیں 480 hertz کی frequency use کر کے تو ہمارے پاس between the wedges یہ distance 11.5 سے زیادہ آئے گا کیونکہ frequency کی value اب کم ہو گئی تو آئیے چلتے ہیں اور use کرتے ہیں 4 hertz کی frequency کا tearing fork اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہی ریڈر کس position پہ فال کرے گا جی تو سٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس وقت اس position پہ یہ ریڈر فال کیا ہے جبکہ ہم نے 480 hertz کی frequency کے ٹوڈنک پہ کیوز کیا ہے اور اس وقت in between the wedges جو distance ہمارے پاس بن رہا ہے وہ اس وقت 22.5 cm تک جا رہا ہے لیکن in between the wedges ہمارے پاس یہ distance 12.5 cm ہے ہمارے پاس جہاں پہ یہ wedges touch کر رہے ہیں اس وائر کو وہاں پہ node create ہو رہا ہے اور in between these two wedges یہ ہمارے پاس ایک loop کی length ہے for 480 hertz جو کہ ہم نے 512 کے لیے 11.5 cm نکالی تھی سٹوڈنٹس ایسا کہ میں آپ کو starting میں بتا چکا ہوں کہ ہم نے اس میں بھی stationary waves کا concept use کرنا ہے اور اس وائر میں بھی ہمارے پاس stationary wave ہی create ہوتی ہے لیکن دونوں tuning fork کے لیے ہمارے پاس different size کے loops create ہوتے ہیں اور ان loops کے between ہمارے پاس maximum amplitude create ہوگا جہاں پہ ہم anti node create کریں گے اور وہاں پہ ہی یہ rider فال کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی tuning fork ہم use کرنے جا رہے ہیں اس practical میں اس کی frequency کے مطابق ہی اس کے loop کی length ہوگی for example اگر ہم نے یہاں پہ 5,12 اور 480hz کی frequency کی tuning fork use کی ہیں اس کی جگہ پہ اگر ہم 360,7,12 یا any other value tuning fork کی use کریں گے تو ان کے لیے یہ loop کی length differ کرے گی جی تو سٹوڈنٹس اب ہم second law کو verify کرنے جا رہے ہیں sonometer کو use کر کے جس کو ہم law of tension کہتے ہیں اور law of tension کا تعلق obviously weight سے ہے اور ہم جیسے کہ اپنے پہلے ہی part میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ 2.5 kg کا weight hang کیا ہوا ہے اس وقت اور 2.5 kg کو obviously ہم weight میں change کریں گے by multiplying 9.8 تو اس وقت ہم law of tension کو verify کرنے جا رہے ہیں اور law of tension کا تعلق جیسے میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا weight سے ہے تو اب ہم اس کے اندر weight کو change کریں گے بجائے اس کے کہ ہم length کو change کریں سٹورنٹس جس بھی quantity کو ہم جس law کو verify کر رہے ہوتے ہیں ہمارا concern صرف اس quantity سے ہوتا ہے اور ہم اس کو vary کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کو vary کرنے کے بعد کیا result آتا ہے جیسا کہ ہم نے law of tension کی بات کی ہے تو اب اس میں ہم weight کو change کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس same length کے اوپر rider fall کرنا چاہیے دونوں tuning fork use کر کے اس وقت ہمارے پاس 2.5 kg کا mass suspended ہے جس کے لئے ہم نے اپنے first part میں 5 12 hertz کی frequency کے لئے 11.5 cm کی length نکالی تھی loop کی تو میں اس میں سے اس وقت 0.5 kg کا weight 0.5 kg کا mass remove کرنے جا رہا ہوں اور اس وقت میرے پاس remove کرنے کے بعد جو weight بچتا ہے remove کرنے کے بعد جو weight بچتا ہے اس وقت جو mass بچتا ہے اس وقت string کے ساتھ وہ 2 kg ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس 2 kg کے mass کو use کرتے ہوئے same length یعنی 11.5 cm پر 480 hertz کی frequency کا tuning fork use کر کے rider fall کرتا ہے یا نہیں کرتا اس وقت ہم دوبارہ اپنے sonometer کے سامنے کھڑے ہیں اور law of tension کو revive کرنے جا رہے ہیں میں نے ابھی ابھی 0.5 kg کے mass کو remove کیا ہے اپنے sonometer کے string سے اور اس وقت ہمارے پاس 2 kg کا mass ہے ہم نے in between the wedges distance کو change نہیں کیا اور ہم نے 11.5 cm ہی distance رکھا ہوا ہے اس distance پر ہمارے پاس 512 hertz کی frequency کا tuning fork use کر کے یہ rider fall کیا تھا اب میں 2 kg کے mass پر اسی length کے اوپر 480 hertz کی frequency کا 24 کی use کرنے جا رہا ہوں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس same length کے اوپر یہ rider fall کرتا ہے یا نہیں کرتا جی تو students جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے same length کے اوپر 2 kg کے mass پر اس rider کو fall کروا دیا ہے اور ہم نے یہاں پر جس law کو verify کیا ہے وہ ہمارا law of tension ہے اور law of tension کا تعلق اس string میں tension سے ہے اور اس string میں tension اتنی زیادہ increase ہوگی جتنی زیادہ ہم اس کے اندر weight کو یا mass کو add کریں گے تو اس وقت ہم نے 480 hertz کی frequency کیلئے mass کو change کیا تھا اور mass ہمارے پاس اس وقت 2 kg کا تھا اور 2 kg کے mass پر ہم نے دیکھا کہ ہم نے بینہ length کو change کیے اسی length پر جو کہ ہمارے پاس 11.5 cm تھی 512 hertz کی frequency کیلئے اسی length پر ہم نے 480 hertz کی frequency کا training for use کر کے اس rider کو fall کروایا ہے جو کہ ہماری verification ہے law of tension کی جی تو students یہ تھا ہمارا practical آج کا جس میں ہم نے sonometer کو use کیا اور sonometer کو use کر کے law of length اور law of tension کو verify کیا دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اگلے practical میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ خلال جی پہلے جی پہلے گرلے کھلے ہیں جی پہلے آپ کھلے موکو جی پہلے بے آپ موکو